قرب قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رہا ہوگا مگر اسرائیل میں یعودی پادریوں نے ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے تاریخ میں دسوی سرخ بچیا کی پیدائش ہو گئی ہے جو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاری بھی شروع کر دی ہے یعودی مذہب کے ممتاز ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کلی طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے جس کے ساتھ دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنے زندگی کے آخری مرالے میں داخل ہو گئی ہے اب یورشلم میں تیسری موبت کی تعمیر جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا پادری شین ریمچن نے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے جانب سے جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا ہے کہ اب وہ علامت ظاہر ہو گئی ہے جو تیسرے موبت کی تعمیر کا اراتہ ہے ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یعودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے ہیں اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے موبت کی تعمیر اور اس بچیا کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں اور اب یہ دنیا اپنے خاتمے کی حتمہ مرالے میں داخل ہو رہی ہے دی ٹیمپل انسٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والے سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے انسٹیوٹ کے جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اسے جنم دینے والی گائیں کو دیکھا جا سکتا ہے بیان کیے گئے احکامات کی کماحہ کا تعمیل ہو جائے مقبوزہ گرب اردن میں محکمہ آسار قدیمہ کے ماتحت واقع پارک میں مبینہ طور پر پانچ ایسی سرخ بچڑے پالے جا رہے ہیں جن میں کسی بھی اعتبار سے کوئی اندرونی یا بیرونی نقص نہیں پایا جاتا ان بچڑوں کو قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے مذہبی روایات کی روشنی میں انہیں قربان کرنے کے بعد مسجد اقصہ کے مقام پر حیکل سلمانی کی تعمیر کی تحریک شروع کر دی جائے گی یہ سب کچھ ہزاروں سال سے سینہ بسینہ محفوظ چلی آ رہی ہے روایات کے مطابق ہو رہا ہے ان روایات کے مطابق مقبوزہ بیت المقدس میں تیسرے حیکل سلمانی کی تعمیر کے لیے ایک بیداغ سرخ بچڑے کے راکھ لازم ہے اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق چلتا رہا تو اسرائیلیوں کے نزیق دنیا کا خاتمہ بہت نزیق ہے انتہا پسند یعودی گروہوں کے مطابق حیکل سلمانی مقبوزہ بیت المقدس کے قدیم علاقے میں مسجد اقصہ اور ڈوم آف روک کے مقام پر تعمیر کیا جانا ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ واقعہ مسیح علیہ السلام کی آمد کے نوید لائے گا